عادل بازائی صاحب ایک کینڈیڈیٹ تھے جو کوئٹا سے جیتے تھے انڈیپینڈنٹ جیت کے انہوں نے پی ایم ایل این جوائن کر لی پی ایم ایل این جوائن کرنے کے بعد الیکشن کمیشن میں ان کے ڈاکیومنٹس بھی جمع ہو گئے مگر وہ پہلے دن سے جا کے تو آپوزیشن میں بیٹھ رہے تھے اور کمیٹی کی چیئیمنشپ بھی مانگ رہے تھے گورنمنٹ سے فنڈ بھی مانگ رہے تھے بیٹھ وہاں رہے تھے اپوزیشن میں تو ان کا کیس ریفرنس آیا انہوں نے بجٹ سیشن میں ووٹ نہیں کیا تھا اگینسٹ دوشیز اپارٹی تو میرے پاس جب ریفرنس آیا تو میں نے ریکارڈ کا چیک کیا کہ واقعی وہ صحیح تھا تو وہ میں نے ریفرنس آگے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا اور اسی طرح اب انہوں نے کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ میں ووٹ نہیں کیا تو ان کے چیف جو ہیں پی ایم ایل این کے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ریفرنس وہ بھی ان کو نوٹس کیا ہوئے اور جیسے ہی وہ نوٹس پیریڈ ختم ہوگا تو وہ ریفرنس موف کر رہے ہیں تو وہ نیچرل ہی ہم سے یہ پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ میں ووٹ کیا تھا تو انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا تو وہ ریفرنس ہم نے تین دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفرنس بھیج دیں گے جب ہمارے پاس آئے گا تو وہ بھی اور اگر کسی کو اتراز ہوگا ان میمبران کے جنہوں نے ووٹ کیا کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کے کسی پارٹی کو بھی ہوگا تو وہ ریفرنس موف کر سکتے ہیں اور پھر ہم اپنا ریکرڈ دیکھ کے ہم اپنا ماہ ان تین دن میں اپلائے کر کے اس کو آگے روانہ کر دیں گے اب پوزیشن کو آپ کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ شاید ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں زیادتی میں تب کرتا اپوزیشن کے ساتھ کہ میں دو دفعہ گورنمنٹ کو بولنے دیتا اور ایک دفعہ اپوزیشن کو بولنے دیتا میں نے ہر مہینے کا ریکرڈ بنواتا ہوں کہ کتنے مواقع ملے اپوزیشن کو بولنے کہ کتنے ممبران بولے میں نے تو بے شمار پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی ان کو بات کر تین تین چار چار گھنٹے بات کرنے دی ہے ممبران کو بجٹ سیشن دیکھ لیں بجٹ سیشن میں بھی ان کو زیادہ وقت دیا گیا تو گورنمنٹ کے ممبران کی ڈیوانڈ تھی کہ دو حصے ہمیں نے بولنے کے اور ایک حصہ ان کو دے اور میں تو آدھا آدھا دے رہا ہوں اور یہ میرا خیال ہے کسی وقت آپ جب انٹویو کریں گے اپوزیشن کے ممبران سے تو وہ بھی ذرا کر کے دیکھئے گا وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ان کو دیتا ہوں یا نہیں دیتا اور کتنا فلور دیتا ہوں یا کتنا اکامنڈیٹ کرتا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے زیادہ آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں میں حکومت سے زیادہ ٹائم دیتا ہوں اور میں آپ کو اس لیے وصوق سے کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے وہ گورنمنٹ کی اکاؤنٹی بلیٹی کریں کمیٹیز میں جا کے کریں ایک یہ پلیٹ فارم ان کو ملا ہوا ہے اور اس پلیٹ فارم کو ان کو یوز کرنا چاہیے یوٹلائز کرنا چاہیے یہاں سے ابسٹین کر کے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن سسٹم تو چل ہی رہا ہے اور جو ان کا پرانا ایکسپیرینس ہے دوہزار چودہ والا یا بعد والا تو ان کا ہی نقصان ہوا تھا لیکن کچھ شمیر مران ان کے جیلوں میں ہیں اور وہ یہ بعض اوقات شکایت کرتے ہیں کہ آپ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے میں نے ان کے حاجی امتحاص سب کسٹڈی میں تھے انٹی کرپشن کی جس دن سیشن تھا میں نے کسی کے کہے بغیر ایک روٹین کا لیٹر آ گیا تھا ہم تو پورا ایک وہ پانچ شیئر سینئر ممبران اٹھ کے جاتے تھے شہباز شریف صاحب کے لیے جاتے تھے خواجہ سعاد رفیق صاحب کے لیے رانہ سناولہ صاحب کے لیے خواجہ عاصف صاحب کے لیے احسن اقبال صاحب کے لیے شاید خاکان ہماری تو بہت لمبی لسٹ تھی ہم جاتے تھے ریٹن بھی دیتے تھے اور ریکویسٹ کرتے تھے تو ان کا تو ایک روٹین میں لیٹر آ گیا تھا تو میں نے ان کو ہاؤس میں بلا لیا تھا ہاؤس میں بلانے کے بعد ان کو میں نے لوجز میں بھیج دیا تھا ہمارے تو ممبران صبح آتے تھے اور شام کو واپس چلے جاتے تھے یا وہ جیل جاتے تھے میں نے تو پارلمنٹ لوجز میں ان کو اکومنٹریٹ کیا پارلمنٹ لوجز کو آپ نے سب جیل ڈیکلیئر کیا سب جیل ڈیکلیئر کیا آئینی ترامین والا جو معاملہ ہے اس پہ پوزیشن نے کال دی ہے احتجاج کی کہ وہ ملک بر اس پہ احتجاج کریں گے یا آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ خود عادلیہ ان قوانین کو انڈو کر دے گی دیکھیں بات تو وہی بات آ جاتی میں نے بتایا نا کہ کانسٹیٹیوشن میں وہ لکھا ہوا ہے رولز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی امنمنٹ کانسٹیٹیوشنل امنمنٹ او اٹھ کانناٹ بی چیلنج ان ای نی کوٹ اور اینی ویر سو اس کے بعد اگر وہ کرتے ہیں تو پھر that means they are violating the constitution سو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں انڈو ہو سکتی ہیں اس طرح کہ کوٹ ان کو انڈو کر دے پہلی جو یہ جو ری رائٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن اس کے اوپر بہت فلیک ہوا ہے اور میرا خیال ہے اب وہ گنجائش آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن اگر پی ٹی آئی اس طرح میں نے عرض کیا جی ہے کہ بلک بر سے لوگوں کو کٹے کر کے اور لاتی ہے اور دوبارہ وہ ماحول براتی ہے تو یہ حکومت اس کے سامنے ٹیر جائے گی دیکھیں یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی یہ decide کرے گی مگر مجھے یہ بتائیے کہ فرض کریں وہ آ جاتے ہیں وہ national assembly کو take over کر لیتے ہیں prime minister house کو take over کر لیتے ہیں خدا نہ خاضر secretariat کو take over کر لیتے ہیں سارا کچھ take over کر لیتے ہیں تو جب تک prime minister resign نہیں کریں یا dissolve نہ کریں تب تک تو کچھ نہیں ہوگا کیا کیا اس طرح کبھی حکومت چینج ہو سکتی پاکستان میں میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی ہوئی یا نہ ہوگی سو یہ یہ agitation کرنا لانا مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب یہاں constitution avenue پہ آئے تھے تو توڑ پھوڑ ہوئی تھی اس سے پہلے جب آئے تھے تب تو بہت زیادہ بلکہ پودے بھی جلا دیے گئے تھے یہ جو train ہے اس کو بھی damage کیا گیا تھا اس سے نتیجہ نکلے گا نہیں نتیجہ تو صرف نکلے گا کہ آپ تیاری کریں ہم 2018 میں آئے تھے ہم کوئی بیٹھنا نہیں چاہتے تھے مولانا صاحب کی کوشش تھی ہم حصہ نہ بنے مگر ہم پارلیمنٹ کا حصہ اس لیے بنے تھے کہ unattended اس کو ہم نہ چھوڑ دیں اور وہ ہمیں platform ملا اور وہیں پہ change لے کے آئے تو forcefully change تو نہیں آیا تھا پی ڈی ایم والا بھی وہ بھی ایک طریقے سے آئے تھا لوگوں نے ان کے طور طریقے دیکھے ان کی performance دیکھی تو انہوں نے بھی ان کو چھوڑنا شروع کر پچھا پارلیمنٹ کو آپ لوگ جالی کہتے تھے ڈمی کہتے تھے تو اب موجودہ پارلیمنٹ کو مگر ہم نے چھوڑی نہیں تھی ہم وہاں بیٹھے رہے اور وہاں بیٹھ کے بھی لڑے نہیں اب پی ٹی آئی نے بھی چھوڑی نہیں ہے لیکن اب پی ٹی آئی کی طرف سے موجودہ پارلیمنٹ کو جالی کہا جاتا ہے ڈمی کہا جاتا ہے اور selected کہا جاتا ہے تو کیا واقعی ایسا نہیں ہے نہیں میرا خیال ہے میں دوہزار تیرہ میں جب سپیکر بنا تھا تب انہوں نے کہا تھا جالی سپیکر تب انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ہے بعد میں انہوں نے کہا جی پتہ نہیں پینتیس پنکچر ہو گئے وہ کہنے لگے اور کئی سالوں کے بعد کہنے لگے وہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا سو یہ میرا خیال ہے یہ جب تک بار بار الیکشن ہو کہ یہ ٹیسٹ ان ٹرائل نہیں ہوگا تب تک یہ روایت ختم نہیں ہوگی جالی کہنے کی ہم گزرے تھے ہمیں پتہ کس چیز سے گزرے تھے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی چیز سے گزرے ہو اور ان کا ایکسپیرینس اچھا نہ ہوا تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی یہ سیاست کا حصہ ہے ہمیں تھوڑی سی برداشت کی طرف جانا پڑے گا ہمیں پولٹیکل پارٹیز کو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہوا تھا ایک اچھی چیز تھی میں تو یہ کہوں گا کہ ایک اور چارٹر سائن ہونا چاہیے میں نے تو وہ جو کمیٹی بنائی تھی میں نے کہا تھا چلو چارٹر آف پارلیمنٹ تو کر لیں جو جو خرشید شاہ صاحب ہیٹ کرتے ہیں اس پہ ہر پولٹیکل پارٹی کو ڈال دیا تھا اور میری یہ خواہش تھی کہ نیشنل سیملی کے ہر پارٹی کا میمبر اس میں بیٹھ کہ یہ بتائے کہ ہم پارلیمنٹ میں ایک ایک مصبت پارلیمنٹ بنانے میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو فعل کس طرح بناے ہیں ہم اس کا کمیٹی سسٹم کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم اس کا وقار کیسے بلند کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو برداشت ایک دوسرے کو کیسے کر سکتے ہیں کم اس کم یہ چیزیں تو یہاں ہم بنا لیں گورنمنٹ آپوزیشن کیا کرتی ہے آوٹسائیڈ دو پارلیمنٹ وہ ایک علیدہ چیز ہے مگر ہم پارلیمنٹ کو تو فعل بنائیں جہاں رہنا بھی ہے یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ یہ پارلیمنٹ پوری طرف فعل بھی نہیں ہے اور ڈیلیور بھی نہیں کر رہا ہے ابھی تک کمیٹیا بھی پوری طرف پاکستان نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے یہ صحیح آپ نے فرمایا کہ اب تقریباً میرا خیال ہے آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی ایشو اور چند کمیٹیوں کا ایشو ہے جہاں ڈیسیجن میکنگ سلو ہے اور یہاں تک کہ کچھ گورنمنٹ کے ممبران میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا جی ہم ریکوزیشن کرنے لگیں ہماری مجورٹی اور ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ لینے لگیں تو میں نے ان کو یہی ریکویس کی تھی کہ ٹھہر جائیں اور میں نے آپوزیشن کو بھی بلا کے کہا تھا کہ آپ لوگ جلدی فیصلہ کریں اور پھر گورنمنٹ کی پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگ فیصلہ کریں کہ اس کو کس طرح ریزورف کرنا ہے وہ امید تو ہے کہ یہ اب ایمنڈمنٹ سے فارغ ہوئے ہیں جہاں زیادہ کانسنٹریشن تھی تو اس کے بعد اس کے اوپر کام ہوگا اور کمیٹیاں جلدی بن میرے تو جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ جو اوورسائٹ کمیٹیز کر سکتی ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا یہاں آپ سپیسیفک ایشیوز کو ریز کر سکتے ہیں ان کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں اور اکانٹوبلیٹی پہ ہولڈ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو سو ان کو جلد سے جلد ہونا چاہیے یہ انشاءاللہ ہم پھر سے لکھیں گے کہ جلد سے جلد ان کا فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں